سلمان خان اور رشمکہ مندانہ کی آپس میں بحث بحث کے دوران رشمکہ مندانہ کو سلمان خان نے ایسی بڑی بات کہہ دی کہ رشمکہ مندانہ سے برداشت نہ ہوا اور رشمکہ مندانہ نے واپس ساؤڈ فیلم انڈسٹری کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا سلمان خان نے ایسی کونسی بات کہہ دی کہ رشمکہ مندانہ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان خان رشمکہ مندانہ کی شادی کی خبروں سے ہر کوئی واقف ہے دونوں کے افیر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے انہوں کی شادی کی خبریں کافی ٹائم سے میڈیا کا حصہ بنی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں سلمان خان نے سنقشی سنہ کے ساتھ صلاح بھی کر لی ہے اسی حوالے سے خبریں ہیں کہ سلمان خان رشمکہ مندانہ کے بیچ بہت بڑی بحث ہوئی ہے رشمکہ مندانہ نے سلمان خان سے کہا ہے کہ آپ نے سنقشی سنہ کے ساتھ بریک اپ کر لیا تھا اب آپ نے سنقشی سنہ کے ساتھ صلاح کیوں کی ہے اب آپ ہر وقت سنقشی سنہ کے ساتھ نظر آتے ہیں مجھے ٹائم نہیں دیتے سلمان خان نے جب یہ سنا تو سلمان خان کو بہت زیادہ غصہ آیا سلمان خان نے کہا کہ یہ سب میرے کام کا حصہ ہے سنکشی سنا میری بہت اچھی دوست ہے میں سنکشی سنا کے ساتھ دوستی نہیں چھوڑ سکتا رشمی کا مندانہ نے جب یہ سب کو سنا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی رشمی کا مندانہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب دوبارہ سعود فرم انڈسٹری کو جوائن کر لیں گی کیونکہ انہیں اب نظر آ رہا ہے کہ سلمان خان نے سنکشی سنا سے صلاح کر لی ہے اور وہ سنکشی سنا کے ساتھ ہی شادی کریں گے اور فرینڈز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو